موسیقی موسیقی آپ سے بنیادی سوال دے پوچھو گا کہ کیسا واقعہ پیش آیا آخر اتنا نقصان ہو گئے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں جی یاسر میرے پاس جو تفصیلات ہیں مجھے تو ابھی کال آئی تھی میرے جو چیئرمن ڈی ٹی ڈبلی ڈبلی ایس کے اختر خان نیازی صاحب ہیں ان کی کال آئی تھی مجھے اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے انہوں نے مجھے سینڈ کیا میں نے اس کو دیکھا واقعہ دیکھا بھی اور ویڈیو کلپ سنے بھی اور ان کے کہنے پر ہم یہ بیٹھیں پروگرام کرنے تو یاسر بڑا افسوسنک واقعہ ہوئے یہ وہاں سے کوئٹا سے دس گاریوں کا کافلہ رحیم یار خان کی طرف روانہ ہوئے کرچ لے کے اور راستے میں آتے ہوئے جی اکبابا جیسے ہی انہوں نے کروس کیا ہے تو بقول ان کے جو ڈرائیور حضرات اس وقت جو گاریوں کے ان کے پاس موجود ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اچانک ایکسائز کی ٹیم آئی ہے انہوں نے آکے ہمارے ٹرک کے آگے جو سب سے فرنٹ پر ٹرک چل رہا تھا جو ان کا کافلہ چل رہا تھا اس کے آگے اچانک آکے بریک لگائی ہے اپنی گاری کی بریک لگا کہ ان کے سامنے کھڑے ہوگے رک گئے ہیں رکتے ساتھ انہوں نے ان کی طرف بندوق تان دی ہے اور جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم گھبرا کے گھبرا کے وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ میں نے اچانک بریک لگائی اور جیسے ہی میں نے بریک لگائی اس کے پیچھے جو گاری ہیں جو ٹرک آ رہے تھے چونکہ آپ کو پتہ وہ ٹرنوں کے حساب سے لوڈ ہوتا ہے اس کے اوپر سے اور پھر کرش لوڈ تھی اس میں تو وہ جیسے ہی گاریوں کی جو فرنٹ پر بریک لگی اس کے پیچھے جو گارییں تھیں انہوں نے بریک لگائی لیکن وہ بے کابو ہو گئی اور وہ گارییں چار گارییں پانچ گارییں تقریبا وہ آپس میں ٹکرائی ہیں کسی گاری کا فرنٹ ڈیمیج ہوا ہے کسی کا فرنٹ اور بیک ڈیمیج ہوا ہے اس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ تقریبا دو کروڑ پہ کا ان کا نقصان ہو گیا ابھی یہ ایک طرف سے ورشن آیا ہے یہ ڈرائیور حضرات جو موقع پر موجود ہیں یہ ان کی طرف سے بیان ہے سر آپ سیکٹر انفارمیشن ہے ڈی ٹی واس کے اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ محکمہ ایکسائز کا ایسے گاڑی روکنا اور اس طرح سے بندوق تال لینا پہلے ہی خبر نہ رکھنا کہ اگر کوئی شک بھی ہوتا ہے تو ایک طریقہ ہوتا ہے روکنے کا اس کے بارے میں آپ کی کیا انفارمیشن ہے اور آپ اس میں کیا رد 냄새 عمل دینا چاہیں گے جی بلکل یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے یاسر اب اس میں یہ ہے کہ وہ جو موقع بے موجود ہیں ڈرائور حضرات ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گاڑییں بھی یہاں موجود ہیں ہم بھی موجود ہیں ایکسائید والے اس حادثے کو ہونے کا فوراں بعد وہیں سے وہ بقول ان کے بھاگ گئے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ہماری گاڑیوں کو چیک کرنا تھا ہم پہ اگر شک تھا کوئی غیر قانونی بیچ میں کوئی سامان ہے یا چیز ہے ابھی بھی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گاری ہیں یہاں موجود ہیں کھڑی آگے چیک کر لیں ان کو اچھا ٹھیک ہے اور ظاہر ہے اگر ان کے گاریوں میں غیر قانونی کی چیز ہوتی یہ معاملات ہوتے وہ تو یہ نہ کہتے ہیں گاری تو ابھی ان کی یہ وہاں پر ٹریور ادرات کہہ رہے ہیں کہ آگے چیک کر لیں ایک سائز والے آ جائیں کہ انتظامیاں کے اور آ جائے آگے ماری گاری چیک کریں لیکن اب ہمارا یہ جو دو کروڑے کا وہ کر رہے ہیں کہ نقصان ہو گیا یہ کون بھرے گا اور یہ طریقہ گاری غلط ہے جس طرح وہ بتا رہے ہیں کیونکہ ابھی تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ڈرائیور حضرات جو ہیں وہ موقع پر موجود ہیں گارییں بھی موجود ہیں اور ان کا موقع بھی سامنے آیا ہے لیکن ابھی تک وہاں پر انتظامیاں بھی نہیں پہنچیں وہاں پر ایک سائز کی چلو کوئی دوسری ٹیم چلی جائے وہ پہنچ جائے ابھی تک وہاں کوئی نہیں پہنچا سر ایک طرف سے بلندو باگ دعوے کی جاتے ہیں سی پیک کے حوالے سے کہ ہم اتنا زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ کو اور بڑے بڑے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں اور دوسری طرف سے ڈرائیور کے ساتھ ایسا سلوک کرتا اور وہ جو بیچارہ ایک آپ کے مطابق کے کوئیٹہ سے رحیم جارخہ تک دس ٹرک لے کے آ رہے تھے وہ تو بیچارے ڈرائیور تھے اب جو لقصان ہوا ان کو بھی اس کی بھربائی کرنی پڑے گی آخر یہ ایک طرف سے بلندو باگ دعوے اور دوسری طرف سے عملی دماتی ہے آپ کے کہنا چاہیں گے اس بارے میں جی یاسر بلکل آپ نے درست فرمایا یہ لمحہ فکریہ ہے اب یہ ہے کہ دیکھیں ایک طرف ہم ریشیا چائنہ وہاں سے سامان آئے گا ہماری سی پیک سے ہوتا ہوا ہمارے پاکستان میں سے ٹریول کرتا ہوا وہ دوسری دنیا میں جائے گا اور ہم ہماری جو اس وقت سٹیل جو صورتحال ہے وہ انتہائی گھمبیر ہے یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ اس وقت انتظامیہ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ فوراً ان کی بھی کمیٹی بنائیں کمیٹی بنا کر موقع پہ اسی وقت اگر اکسائز کی اس ٹیم کا وہ چند ملازم ہوں گے دو ہوں گے چار ہوں گے پانچ ہوں گے ساتھ ہوں گے لیکن یہاں پر وہ اپنے ادارے کی ساکھ کو بھی بچائیں اور ساتھ اپنے ایک اس طرح کے اگر ٹیم کی غفلت کر کے گئی ہے تو اگر ان کی واقعی ان کی غلطی ہے تو ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے سی پیک کو چلانا ہے ہم سی پیک کو ہم آگے سے رن کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں یہ چیزیں ختم کرنی ہوگی یا صرف ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا کہ اگر کوئی کسی اہلکار نے کر دیا یا غلطی ہوگی ہے تو اس کو اداروں کو اس کے اوپر پردہ نہیں ڈالنا چاہیے وہاں پر اداروں کا کام یہی بنتا ہے کہ وہ کمیٹی بنائیں اگر وہ غلط ہیں درائیور حضرات غلط ہیں ان کی اگر کہیں غلطی ہے کہیں اگر ان میں کوئی نقص ہے تو بلکل ان کو انکوائری کر کے اس کو پبلیشر بھی کرنا چاہیے کیوں کہ یہ جو درائیور حضرات ہیں ان کا جو نقصان ہوا ہے اس سے ایک مایوسی پھیلتی ہے پاکستان کے اندر جو ہزاروں لکھوں کی تعداد میں درائیور ہیں اور مالکان ہیں ٹرانسپورٹر ہیں ان کے ذریعے ہمارے ملک کی معاشیت چل رہی ہے یہ یہی ڈرائیور ہیں اگر یہ بسوں میں بیٹھے ہیں تو آپ کی اور ہم سب کی کئی قیمتی جانے لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اگر یہ مال بردار ہیں تو یہ ایک جگہ سے ہمارے لیے کھانے پینے کی اجناس ہو جائیں یا استعمال کی اجناس ہو جائیں یہ کہاں ایک سرحت سے لے کر دوسری سرحت تک یہ پہنچاتے ہیں تو ان کو تحفظ دینا چاہیے اب چاہتے ہیں ڈرائیور حضرات جو ہیں یا ٹرانسپورٹر ہیں وہ حکومت سے مانگتے ہیں وہ صرف ایک چیز مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تحفظ دیا جائے جیسے ہمیں تحفظ جائیے اب دن کے ٹائم کیا ہوتا ہے وہ دن کے ٹائم وہ انتظامیاں یا ایک سائز سے یا سارجنٹ یا پولیس کے وہ شکایات کرتے نظر آتے ہیں اگر رات ہوتی ہے تو وہ ڈاکو چور ان کو وہ تنگ کرتے ہیں وہ لورتے ہیں وہ تحفظ مانگتے ہیں حکومت سے اور کچھ نہیں یاسر مانگتے وہ اب تحفظ دینا کس نے حکومت نے حکومت کو چاہیے کہ ایسے ان واقعات کو چھوٹا چھوٹے واقعات نہ سمجھیں ان پر نوٹس لیں اور نوٹس لے کے اگر اس میں ذمہ دار ہیں سرکاری اہلکار ان کو فورنس قرار واقعی سزا دیں اور اس کو پبلیشر کریں اور اگر کہیں غلطی ہے ڈرائیور حضرات کی تو وہ بھی وہ بتائیں کہ ان کی غلطی تھی یہاں پہ یہ غلط بیانی ہو رہی ہے یہاں انتظامیاں کو حرکت میں نہ چاہیے حکومت کو کچھ سپیشلی پولیسی بنانا ہوگی جن کے ساتھ ٹرانسپورٹر اور ڈرائیور حضرات یہ کم از کم اپنے آپ کو یہ محسوس محسوس کر سکیں کہ ہمارا تحفظ کیا جا رہا ہے حکومت ہمارا تحفظ کر رہی ہے ہم ایک شہر سے دوسرے شہر ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک اگر جا رہے ہیں تو وہ اس تحفظ اور یقین کے ساتھ جائیں کہ ہماری حکومت جائے وہ ہم کو وہاں پہ تحفظ رہاں کر رہی ہے انتظامیاں کے لئے ہیں سر تینکیو سو میس سر آپ نے ٹائم دیا ناظرین اکرام آئین پاکستان کے مطابق ہر شہری کے مال جان اور اولاد کا جو تحفظ ہے وہ ملک پاکستان کے ادارے یعنی ملک پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ہم اپنے پروگرام کے توسط سے امید کریں گے اور ریکویسٹ کریں گے حکومت پاکستان سے کہ اس پہ فل فور نوٹس لیا جائے اور اس کی تحقیقات کی جائے تینکیو سو میس سر فاریو ٹائم ناظرین اکرام اس کی فضر پروسیڈنگ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنے میسواد محمد یاسر حریف کو اللہ نگوار بھائی ازر تینکیو بیل دن